مسلملی قنون کو اس وقت کسی charismatic leadership کی ضرورت تھی وہ میاں نواز شریف واپس آتا ہے یا مریم نواز دوبارہ active ہوتی تو یہ ایک وقت کی ضرورت تھی دوسری طرف امران خان اگرچہ زخمی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ لاہور میں ہی ٹیرے ڈالے ہوئے ہیں تو لاہور ان کی طرف سے political activity کا اور پنجاب اس سے long march جب انہوں نے کیا تھا تو وہ ایک political activity کا مرکز رہا ہے چونکہ اب پنجاب سنگلی تحلیل ہو چکی ہے اور اگرچہ بھی یہ واضح نہیں ہے کہ انتخابات کب ہوں گے وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے کیونکہ بورن پنجاب نے ابھی تک تاریخ نہیں دی اور جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہی ہیں کہ بورن پنجاب کے الحال تاریخ دینے کے موڑ میں بھی نظر نہیں آتے انتخابات کی تو ایسے میں مسلملی قنون کے لیے ضرورت تھی کہ یہاں پر کوئی charismatic leader ہو اور انتخابی مہم اگر چلے یا اس وقت جو مشکلات ان کو حکومتی سطح پر مہنگائی ہونے کی وجہ سے باقی وجوہات سے ہیں تو اس میں عوامی رابطہ مہم چلے مسلملی قنون کی تنظیم سازی ہو تو ان تمام چیزوں کے لیے مریم نواز کی موجود کی جو ہے چیف آرگنائیزر بننے کے بعد بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی اور جہاں تو خواہ سلمان رفیق یہ کہہ رہے ہیں کہ کارکنوں کی اور عوام کی تعداد کے حالے سے کہ وہ ایک اچھی تعداد وہاں پر پہنچی ہے تو مسلملی قنون نے ایک طویل عرصے کے بعد میں ایک دیڑ برس پرانی بات اکتوبر کی بات کر رہا ہوں جب پرویس ملک وفات پائے تھے اس کے بعد سے مسلملی قنون ڈاہور کا تعداد ہی کوئی نہیں تھا تو پارٹی نے سیف کھوکھر جو ہیں ایک متحرک ایمپی ہیں اور کافی انفلوینس رکھتے ہیں پارٹی کے اندر اور مریم نواز کے ساتھ اور شریف فیملی کے ساتھ ان کے اٹیشمنٹ بھی بہت زیادہ ہے کھوکھر فیملی کی تو انہیں پریزیڈنٹ بنایا تو اس کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد یقینی طور پر انہوں نے ایک طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا اور یہ طاقت کا مظاہرہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا کہ مریم نواز جو ہیں جب پاکستان آئی ہیں تو ان کا استقبال کیا جائے تو یہ بنیادی طور پر جہاں پہ تمام حلقوں کی طرف سے ارکان اسمبلی خود خویہ سعید رفیق خویہ سلمان رفیق پاکی شاہستہ پرویس ملک اور تمام لوگوں کی بات کر سکتے ہیں ان کا ایک اہم رول تھا لیکن بنیادی طور پر یہ سیف کھوکر جو کہ پریزیڈنٹ بننے ہیں لاہور کے ان کی طرف سے ایک بڑا طاقت کا مظاہرہ ہے اور ان کی طرف سے وضائے جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو متحرک کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے بھی وہ نہ صرف پیسے رہے کریں بلکہ وہ لوگوں کو بلاتے بھی رہے ہیں لوگوں کو لاتے بھی رہے ہیں اور وہ لوگوں کو لانے کی کیونکہ دہاز سے ان کا تعلق ہے لاہور کے تو وہ اچھی تعداد لا سکتے ہیں لاتے ہیں تو یہ پہلے سے ہی پتہ تھا کہ وہ ایک اچھا شو کر لیں گے کیونکہ ان کے پاس بندے موجود ہیں تو لہٰذا مریم نواز کی واپسی اب ایک میدان بھی لگائے گی اور پاکستان تحریکن صاحب جس میدان میں اکیلے کھیل رہی تھی اب وہاں پر مریم نواز ان کے مقابلے میں موجود ہوں گی جی اچھا یہاں پر یہ بھی بتائیے گا کہ اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ اس وقت عوام جو ہے وہ بزن بھی ہے مہنگائی کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز آج کے خطاب میں کچھ لح عمل دینے جا رہی ہیں عوام کو کوئی دلاسے دینے جا رہی ہیں یا پھر ایک یہ معمول کا خطاب ہوگا دیکھیں جہاں تک مریم نواز کی خطاب کی بات ہے تو وہ ہمیشہ سے اگریسیف خطاب کرتی ہیں تکلیر کرتی ہیں اور آج بھی یہی توکو کی جاری ہے کہ ان کا خطاب جو ہے جارہانہ ہوگا اور وہ آڑے ہاتھوں لیں گی اور دوسری بات جہاں تک مہنگائی کے حوالے سے مسمی لیگ نون جو ہے آپ کا لساگدار صاحب کا خطاب سنیں اور ان کا سارا بیانیاں سنیں تو مسمی لیگ نون اس وقت مکمل طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ آج کی جتنی بھی مہنگائی ہے اور جو بھی اس وقت معاشی مشکلات ہیں یا پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایشیوز ہیں یہ سارے کے سارے صرف ایک وجہ سے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جو باروتی سنوں کے لگا کر گئے تھے اور یہاں پر کر گئے تھے اور جو مشکلات پیدا کر کے گئے تھے یہ ساری اس کی وجہ سے ہیں تو اب مسمی لیگ نون کا بیانیاں یہی ہوگا کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ دراصل عمران خان صاحب جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کر کے گئے تھے یہ اس کی وجہ سے ہے تو یہ جتنا زیادہ زوردار اندہان بات کر سکیں گے نجم علی خان صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا